بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کمپرومایز آف سوٹ ایک سیول سوٹ کے اندر فریقین کے درمیان رازی نامہ آرڈر ٹوانٹی ٹی رول ٹری زابطہ دیوانی انیسو آٹھ بنیادی طور پر جب ایک سیول سوٹ شل رہا ہو فا کسی بھی سٹیج پہ ہو اور پارٹیز کے درمیان مدعی مقدمہ اور مدعالیحان مقدمہ کے ان کے درمیان اگر یہ بات تہ پا جاتی ہے اس مقدمے کے کسی جزوی طور پر رضا مندی ہو جاتی ہے کسی میں عملے پر یا مکمل طور پر رضا مندی ہو جاتی ہے دین فری قین مقدمہ جو ہیں وہ سیول کورٹ کے اندر ایک اپلیکیشن برائے فیصلہ مقدمہ برائے رازی نامہ یعنی رازی نامے کے مطابق مقدمے کا فیصلہ لینے کے لیے کسی بھی وقت اپلیکیشن دے سکتے ہیں اور یہ پروویئن آرڈر ٹوانٹی ٹری رول ٹری کوڈ آف سیول پروسیجر انیس سو آٹھ ہمیں دے رہا ہے جب فریقین رازی نامہ کے اوپر کمپرومائز کے اوپر اپنا فیصلہ لینے کے لیے عدالت میں اپلیکیشن دیتے ہیں اور عدالت اگر یہ سمجھتی ہے کہ اس رازی نامے کے اندر کسی قسم کی کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے تو عدالت رازی نامہ کے پیش نظر اس کو مت نظر رکھتے ہوئے مقدمے کا فیصلہ کر سکتی ہے مگر رازی نامے کی بنا پر جو ڈگری جاری کی جائے گی ایسی ڈگری کا اطلاق جو ہے ایسی ڈگری اپلائی کرے گی پارٹیز ٹو دا سوٹ کے اوپر اس سیول سوٹ کے ترجم فریقین مقدمہ ہیں ان کی حد تک وہ ڈگری جو رازی نامے کے مطابق لی گئی ہے ان کے اوپر لاغو ہوتی ہے ان کے اوپر اپلائی ہوتی ہے اور ایسی ڈگری کا کوئی اثر ایسے فریقین پر نہیں ہو سکتا یا کسی بھی فریق پر نہیں ہو سکتا جو پارٹی ٹو دا سوٹ نہ ہو اس کا اس مقدمے کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو ایسی ڈگری جو کہ کمپرومائز بنیاد کے لی گئی ہے عدالت سے اس کے اوپر کوئی اطلاق نہیں ہوتا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2014 ایمیل ڈی پیج سیونٹی ایٹ میں اور 2007 ایمیل ڈی پیج ڈبل سری ون میں اور اس سے پہلے یہ باقاعدہ طور پر آرڈر ٹوئنٹی ٹری رول ٹری سپریم کورٹ اف پاکستان کے ایک فیسٹے میں انٹرپیٹ ہوا ہے اور اس کے تمام رولز جو ہیں اور اس کے پرنسپلز جو ہیں وہ انٹرپیٹ کیے گئے ہیں اور وہ کیس ریپورٹ کیا گیا نائنٹین ایٹی ایٹ ایٹ سی ایمیر پیج ہے ون ایٹ سکس زیرو میں اب جو کمپروماریس آف دی سوٹ ہے اس کے اوپر جو کونسل ہیں فری کین کے وہ رکاوٹ نہ ڈالیں کوئی قانونی رکاوٹ موجود نہ ہو تو عدالت ایتن بنیادوں کے اوپر ان ٹرمن کنڈیشن پر جو کمپرومائز میں تحریر کی گئی ہیں ان کے مطابق ڈگری سادر کرے گی یہ بات انترپیٹ ہوئی ہے پی ایل جی ٹو تھاظن سیون لاہور ہائی کوٹ پیج ہے سکس فائیو زیرو میں جو بھی کمپرومائز اف تسوٹ ہوگا وہ تحریری شکل میں ہونا چاہیے اور اس تحریر کے اوپر دونوں پارٹیز ٹو دا سوٹ جو ہیں مدعی پارٹی مدع علیہ ہان کی پارٹی تمام کے دست ہتھ ہونا لازمی ہیں ان کے دست ہتھ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے کونسلز جو ہیں ان کے وقالاش ان کے دست ہونا بھی ضروری ہیں اور اگر ایک رازی نامہ لکھا گیا ہے اور اس کے اوپر پارٹیز کے دست نہیں ہیں صرف اور صرف کونسلز کے دست موجود ہیں یا صرف ایک کونسل کے ہیں یا دونوں کونسل کے ہیں تو ایسا کمپرومائز آف دستور جو ہے رازی نامہ بابت اس مقدمے کے وہ قابل قبول نہیں ہوگا اور عدالت اس کو اکسپٹ بھی نہیں کرے گی یہ بات انٹرپیٹ کی گئی ہے پی ایل جے ٹو تھاؤزن سکس سپریم کورٹ پیش ہے وان ٹو تھری ایٹ میں اگر رازی نامہ کسی دھوکے فریب یا مس ریپرزنٹیشن کے ذریعے حاصل کیا گیا ہے اور وہ کمپرومائز کے اوپر بعد میں ڈگری بھی لے لی گئی ہے تو ایسی ڈگری قابل منسوخ ہے اور وہ منسوخ بھی کروائی جا سکتی ہے یہ بات انٹرپیٹ کی گئی ہے 2003 سی ایم آر پیش ہے 604 میں اور لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ اس بابت ریپورٹ کیا گیا ہے وہ ہے پی ایل جی 2008 لاہور ہائی کورٹ پیش ہے 1651 میں اب ایک دفعہ جب راضی نامہ لکھ لیا گیا اس پہ دس خط ہو گئے پارٹیز پہ کمپرومائز آف دی سوٹ باقیدہ فارمیٹ میں آ چکا ہے تو اس کمپرومائز آف دی سوٹ کو عدال باقیدہ فری کین سے پوچھے اور اگر فری کین اس کمپرومائز آف دی سوٹ کو تسلیم کرتے ہیں دین عدالت اس کو ایکسیپٹ کرے گی اور اس کمپرومائز آف دی سوٹ کے مطابق ہی دعویٰ ڈگری کیا جائے گا اس سے باہر نہیں اور جو پارٹیز تو دی سوٹ ہیں جو وہ کمپرومائز پارٹیز ہیں ان کی حد تک وہ ڈگری اپلیکیبل ہوگی اس کے علاوہ کسی اور پارٹی کے اوپر وہ ڈگری اپلائی نہیں کرے گی یا اس کے اوپر کوئی بار نہیں ہے یہ بات انٹرپرٹ کی گئی ہے نائنٹی نائنٹی سی ایم آر پیج ہے سی سی ایم آر اس کے علاوہ نائنٹی ایٹی سی پیج ہے سکس نائن سی اور نائنٹی ایٹی سی ایل سی پیج ہے سکس نائن سی میں کمپرومائز آف تس سوٹ میں ایک بات پر اہم ہے کہ کوئی بھی جو ایڈوکیٹ ہے کسی پارٹی کا وہ کمپرومائز آف اس کا کلائن اس کو اپنی کنسنٹ نہ دے کہ وہ اس کی بنیاد پر اس کی بیہاف پر وہ کمپرومائز آف تس سوٹ اس کے لئے پروسیڈ کرے یا اس کو ضبط تحریر کرے یا اس میں پارٹی کے سامنے بیٹھ کے اس کو کمپرومائز کروا دے یعنی کونسل اپنے دور پر کمپرومائز کے لئے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا کسی بھی قسم کا اس کے اوپر یہ قانونی قدگن لگا دی گئی ہے اور یہ قدگن جو ہے یہ انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے 2008 سی ایم آر پیج تھا 8 6 9 6 میں اور اگر کوئی کمپرومائز فیملی سیٹلمنٹ میں ہو گئی ہے خود ہی بیٹھ کے پارٹیز نے یہ بات تیہ کی ہے کہ وہ آنے والی فردر مقدم بازی سے اور دشمنی سے رکاپت سے بچنا چاہتے ہیں اور جو سوٹ چل رہا ہے اس میں وہ کمپرومائز جا رہے ہیں کمپرومائز تیہ سوٹ جو ہے فیملی سیٹلمنٹ کی بنیاد پر یہ منٹینیبل ہے قابل قبول ہے اور اس کے اوپر اس کمپرومائز کی حد تک ٹگری سادر پی ایل جے نائنٹی سیونٹی فور لاہور ہائی کورٹ پیج ہے فائی ٹوانٹی ون ہے اور اس کے بعد یہ ایک اور کیس میں ریپورٹ کیا گیا نائنٹی نائنٹی سیون سی پیج نائنٹی سیون پہ کمپرومائز ٹو دا سوٹ جو ہے یہ ایک بڑا ٹیکنیکل سا معاملہ ہے اس میں کچھ پابندیاں ہیں کچھ قدگند ہیں اور کچھ لوگوں کے اوپر وہ بائنڈنگ ایفیکٹ رکھتی ہے کچھ لوگوں پر بائنڈنگ ایفیکٹ نہیں رکھتی یہ ایک ٹیکنیکل سی بات تھی جو آرڈر ٹوانٹی ٹری رول ٹری سی پی سی انیس سو آٹھ واضح کر رہا ہے اس کی انٹیپٹیشن مختلف کیس لازم کی گئی ہے میں نے سوچا اپنے دوستوں سے شیئر کرنی چاہیئے بات بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ چاہیئے 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 چاہیئے